مصیبت دگنی ہے کہ حکومت پہلے ہی فارغ ہے یعنی لڑکڑاتی ہے وہ حکومت ہے یعنی یہ تو جب فورس میں تھی طاقت میں تھی وہ تین سال اس میں ان کی پرفارمس آپ نے دیکھ لیا کیا ہے تو اب آج کل کیا یعنی برے حالات ہیں یہ بھی ہوتی کہ ان تین سالوں میں خان صاحب نے اس ائر فورس کو ہی کچھ ایکسپینڈ کیا ہوتا یعنی کوئی وسائل مزید آتے اور پھر یہ کہ بنیادی طور پر ائر فورس ہو یا گراؤنڈ ٹروپس ہو یا نیوی ہو یہ فوجیں جو ہیں پوری دنیا میں یہ اپنے ملک میں یعنی خوشحال معاشریں ہیں بزنس ہے کاروبار ہے تو ایک سلامتی ہے اس کو بچانے کے لیے ہوتی ہیں تو فوج تو یعنی باہر کے دشمن سے بچائے گی لیکن جو اندر ہی ادرفاقہ ہے کھانے کو روٹی نہیں ہے تو فوج کس چیز سے بچا رہی ہے یعنی ٹھیک ہے کہ سلامتی اور عزت اور خود بہتاری یہ بالکل درست اپنی جگہ سب سے امپورٹنٹ ہے لیکن اس کے علاوہ پاکستان میں کچھ رہنے دیا ہے مطلب یہ حکومت اگر عمران خان کی کوئی یعنی آپ جس طرح اس کا خواب ہے کہ سات سال اس نے اور گزارنے ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں پھر تو ہمیں کسی فورس کی شاید اس لیے بھی ضرورت نہ رہے کہ پھر کوئی یہاں پہ پاکستان نے بچے گا کیا جسے لوٹنے کے لیے کوئی آئے گا بربادی جس حد تک عمران خان کر رہا ہے بچنا کیا ہے ہمارے پاس سو ائر فورس کا مبارک اور تمام فوج کا ظاہر ہے ان کو مبارک لیکن اس بات کو انہوں بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یعنی موجودہ حکومت ہمیں جہاں لے کر جا رہی ہے کچھ موجود تو رہے جس کی وہ حفاظت کریں یعنی صرف ایک زمین کا ٹوٹا یا قبرستان کی حفاظت پر ملہ خان اگر رہا گیا اللہ معاف کرے تو سیاسی یعنی ادم اعتماعات کی وجہ سے وہ بالکل آپ سمجھیں کہ اس وقت دنیا میں باہر یا اندر مطلب ہے پاکستان کے اندر بھی وہ کوئی لانگ ٹرم تو بات اب ہو نہیں سکتی وہ سب کچھ ٹاپ لا گیا ہوا ہے امریکیوں کو ہم پہ میں ابھی تک اس بات کو مجھے ریالیزیشن یعنی میں قاسر ہوں سمجھنے سے کہ وہ جو ان کا ایک رییکشن ہے وہ ہمارے ہاں پیپل ہو میٹر ان کو سمجھ کیوں نہیں آرہا یعنی وہ اس کا جو قیمت ہے وہ پاکستان ایسے ایڈونچرز کی گالم گلوچ کی پاکستان کی فارن پاکستان امن میں یقین رکھتا ہے پاکستان دوستی پہ یقین رکھتا ہے پاکستان اچھی ہمسائیہ بننے پہ یقین رکھتا ہے نہیں پاکستان نہیں رکھتا میں رکھتا ہوں تو جب تک میں ہوں مجھ سے دوستی کر لو کیونکہ بھارت سے زیادہ یعنی اور تو کوئی ملے گا نہیں جو بھارت کو جانتا ہے یار ایسی ایسی شرمندگی ہوئی ہے جس موڈی کی تم دعائیں کرتے رہے ہو پبلک تو آ چکے ہو کہ وہ تمہارا فون نہیں سنتا اور کیوں نہیں سنتا اس کی تم نے جواز دے دیا تم نے یونیٹڈ نیشن میں جا کہ اس کو فاشسٹ کہا دنیا کے مطلب مختلف فورمز پر کھڑے ہوکے یعنی ان ایک جو ہے آپ کہیے کہ جو ہیڈ آف گورنمنٹ یا ہیڈ آف سٹیٹ ہوتا ہے وہ کسی دوسرے ملک کے ہیڈ آف گورنمنٹ یا ہیڈ آف سٹیٹ کے بارے میں اس طرح برائے راست الفاظ جو گالم گلوچ کے نچلی سطح کے جو الفاظ ہیں وہ استعمال نہیں کرتا یہ بنیادی سفارتی یعنی تمیز اور تہذیب اور اخلاق سے یعنی گری بھی بات ہے جس کی وجہ سے اب آپ کو سمجھ آیا کیوں سعودی ایمبیسیڈر جب یہ ارتغل چلا رہا تھا پی ٹی وی پہ اور سعودیوں کو زج کرنے کے لیے عربوں کو یعنی وہ تیری لگانے کے لیے وہ بھی پرسل ریونج تھا کہ میں وہاں اس نے مجھے ملائشہ جانے سے روکا میں تو طیب اردگان کے ساتھ اور مہاتر کے ساتھ ایک نیوز چینل کھول لے جارہا تھا عرب بیچ میں آگئے میرا پروجیکٹ کر دیا تو اس کو پھر اس نے پبلک بھی یعنی جس طرح سے کروایا تھا کہ اس نے منع کر دیا تو یہ بیسکلی ایمبیرسمنٹس ایمبیرسمنٹس سعودی عرب اس حد تک نراز ہو چکا ہے کہ وہ یعنی بھارت بھارت کے آرمی چیف سے جا کے سعودی آرمی چیف ملا اور اس کے بعد جس تصویر انہوں نے لگائی آپ اسے چھوٹی بات سمجھتے یعنی جس تصویر کے سامنے وہ دونوں آرمی چیف ملے ہیں اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ ماضی میں یہ ہوا ہے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اگر آئندہ یہ ہو گیا تو سعودی عرب اور بھارت کے تعلقات کو بارال فرق نہیں پڑے گا یہ تھا یہ ہیں پاکستان کے حالات ایک جانب جو ہے وہ امریکہ یعنی مجھے ابھی گھنٹے نہیں گزرتے ہیں یعنی وہ ایک نیشنل بینک پہ ابھی گھنٹے نہیں گزرے جو انہوں نے جرمانہ ہو گا ہمیں فارٹ اف کا جلاس پیریس میں چل رہا ہے ابھی بھی فیصلہ نہیں ہوا کہ ہم نے گری میں رہنا یا بلیک میں جانا ہے افغانستان سے روزانہ کی بنیادوں پر حملے ہو رہے ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ حملہ ہو گیا اور اس کے بعد آہ کوئی ایک سال چھے مہینے گزر گئے اور ہم ذرہ ریلیکس ہو گئے ہیں میری سمجھ سے باہر ہو گیا ہے کہ ایک یعنی ہم کیسی قوم ہیں اور صرف حکومت ہی ہم یعنی آپ دیکھیں کہ یہ اس طرح کا ہم ایک گروہ میں تبدیل ہو گئے ہیں کہ ہمیں ہم پر اٹیک ہو رہے ہیں ملک ایک حصے پہ ہم اس کو یعنی کوئی ایک نارمل کو سمجھی کچھ نہیں رہے یعنی اگر کوئی اور قوم اور ملک اس طرح سے مشکلات کے گھرے میں ہوتی کہ ایک طرف سے آئی ایم ایف جو ہے اس کے شکنجے میں جان اٹھ کی ہوئی ہے امریکہ حساب برابر کرنے پر طلاع ہوا ہے ایک طرف آپ کے انڈیا ہے جس سے کبھی تعلقات ماضی اٹھا کے دیکھ لیں ایران کو دیکھ لیں چین کے سرد رویہ دیکھ لیں افغانستان کو دیکھ لیں پاکستان کے اندر بازاروں میں مہنگائی کا دیکھ لیں آئندہ ڈالر جو ہے وہ آگے دو سو دو سو دس کی آنے لگ گئی ہیں اس کو دیکھ لیں یعنی ایک ایسی قوم جو تباہی کے گڑے میں لڑکتی چلی جا رہی ہے لڑکتی چلی جا رہی ہے وہاں اس قوم کا انداز آپ دیکھیں کہ وہاں سرگرمیاں کیا ہیں یعنی میچ زیرے بحث ہیں